میری طرف دیکھو بھائیو ذرا یہ نیت کرو شب برات ہی میں پختہ کہ یا اللہ میری زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہیں آج سے وہ ساری قضا نماز شروع بولو گے نہیں زور سے سبحان اللہ جب تک باعمل نہیں بنو گے حالات نہیں صدریں گے 85 فیصد نہیں 100 فیصد بھی کسی کو ووٹ دے کے دیکھ لو تم یہ یاد رکھو جب تک نہیں صدر ہوگے نہیں صدریں گے حالات اور جس دن صدر جاؤگے حالات خود با خود صدر جائیں گے بہت شک جو کام کرنے کے یار وہ تو کر نہیں رہے آپ جمعہ کے علاوہ نظر آتے ہو مسجدوں میں جس نے پیدا کیا ہے وہی تو تمہیں اعتماد دے گا وہی تمہیں حوصلہ دے گا تمہارے ذہنوں کو توانائی وہی عطا کرے گا فیوچر پلاننگ بھی وہی دے گا مگر کم از کم اس کی بارگاہ میں آکے جھکو تو صحیح کیا یہ اس کا حکم نہیں ہے کہ فجر پڑو زہر پڑو عصر پڑو مغرب پڑو عشاء پڑو اور کرم تو دیکھو اس کا کہ اللہ کے پیغمبر کو جب یہ تحفہ دیا اللہ پاک نے شبہ میراج تو پچاس ٹائم کی نماز عطا کی حضور آتے رہے جاتے رہے چوتھے آسمان پہ موسیٰ ملے تو آتے رہے جاتے رہے پچاس سے اللہ نے پیتالیس فرما دی پھر چالیس پھر پیتیس تیس پچیس بیس پندرہ پندرہ اس کے بعد دس رہ گئیں اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ نماز تو اب بھی بہتیں نہیں پڑھ پائیں گے میری امت تین وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی انیس بے قسا نے فرمایا اے موسیٰ مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہا یا رسول اللہ جائیے بہت نمازیں ہیں حضور پھر گئے یہاں تک کہ نمازیں پانچ رہ گئیں حضور جب آنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے نبی تو جا کر کے اپنے امتیوں سے کہہ دینا کہ پروردگار نے نمازیں کم کی ہیں ثواب کم نہیں کیا ہے اگر کوئی پندہ پانچ وقت کی نماز خشو و خضو کے ساتھ للاحیت کے ساتھ رضاِ خدا وندی کے لیے دکھاوے ریاکاری کے لیے نہیں میری رضا کے لیے پڑھے گا محبوب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ بات پڑھے گا ثواب پچاس کا عطا کیا جائے گا اے مسلمانو اتنا کرم دیکھو خدا کا کرم بالائے کرم دیکھو خدا کا پھر بھی تمہاری پیشانیاں جھکتی نہیں خدا کی بارگاہ میں فجر میں تم اٹھنے تیار نہیں ہو زہر میں مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو اثر بھی ختم کر دی تم نے مغرب بھی نہیں پڑی شابی نہیں پڑی ارے جب تم اہم فریضہ ہی ادا نہیں کر رہے ہو تو بتاؤ حالات بدلیں گے کیسے یا تو یہ کہو کہ یہ دنیا خدا کے کنٹرول سے باہر ہے نادان و یعقیدہ کفر ہے یہ دنیا خدا کے کنٹرول ہی میں ہے کوئی چیز خدا کے قبض و اختیار سے باہر نہیں ہے حضرت دعوس حضرت حود علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن پاک میں موجود ہے جو انہوں نے کہا تھا ما من داب بدن اللہ ہوا آخذون بنا سیتیہا اے قوم کے لوگو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اپنی آوارہ پیشانیوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو اس لیے کہ یہ نہ سمجھنا تمہیں طاقت مل گئی ہے تو تم خدا کی قدرت سے باہر چلے گئے ہو انہوں نے کہا ما من داب بدن اللہ ہوا آخذون بنا سیتیہا تم سب کی نکیل اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے بے شک بے شک سبحان اللہ نارکل جس دن وہ چاہے گا کھینچ لے گا اور ایک دھیل دیتا ہے وہ ایسے کتنے حکمرہ آئے چلے گئے کس بات کا خوف کرتے ہو تم اگر ان کے ہاتھ میں ٹائم ہوتا ان کے ہاتھ میں وقت کو تھامنے کی طاقت ہوتی تو بتاؤ ان رہنماؤں کو بڑھاپا ہی کیوں آتا ان کو موت ہی کیوں آتی مگر جب ٹائم ان کا آتا ہے تو یہ ایمز میں چلے جائیں اپولو میں چلے جائیں یہاں تک کہ واشنگٹنگ کے اسپتالوں میں چلے جائیں نیوارک میں چلے جائیں یہ لندن میں جا کر علاج کرا لیں یہ کسی بھی ہسپیڈل میں چلے جائیں مگر میرے رب کا فرمان ہے جب تجھے موت آئے گی بے شک بے شک تو درتا کیوں ہے میرے بھائی اپنے آپ کا احترساب کر اپنے آپ کے اندر جھاک کہ آج کتنی خامیاں میرے اندر آ گئیں بتاؤ کیا مسلم معاشرے میں سٹا نہیں پنپ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائیوں پہ پیسے آ جائیں تو وہ شرابیں نہیں پی رہے ہیں کہ ہمارے وہاں وی آئی پی لوگ اپنی عورتوں کو بے پردہ نہیں گھومارے ہیں بتاؤ مجھے کہ شادی کے موقع پہ لوگ دیچوں کے آگے ریشوں کی طرح نہیں ناچ رہے ہیں ایک ہزار خامی ہیں یہ تو حسین کے نانا کا صدقہ ہے جو ہم پہ آسمانوں سے پتھر نہیں برستے ہیں ورنہ بتاؤ کون سا گناہ ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہیں کرپٹک دیکھو تو مسلمانوں میں رشبت خور مسلمانوں میں ایک سے ایک بڑا بیازیاں مسلمانوں میں ارے کہاں سے ترقی ملے گی ایک ہی چوکٹ ہے جس کی طرف آ جاؤ تو آج بھی خدا کی رحمتیں مسکر آ جائیں گی اور وہ چوکٹ وہی ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے یہ دنیا قاری زیغم صاحب کیا ہے یہ بلا وجہ حفوہ بٹھا کے بیٹھے ہو کیا ہے دنیا بتاؤ اقبال کہہ رہے ہیں لوہ و قلم بھی تیرے ہیں تو بن تو سی خدا کا مصطفیٰ کا اور ایجنل امتی بن کے دیکھ لوہ و قلم تیرے ہیں لوہ و قلم بھی تیرے ہیں کیا شعر ہے وہ بال کا نہیں میں وہ شعر بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا تو نے بلند کیا تین بدن پستی میں جا رہے ہیں ہم لوگ ارے پچھلا جو پارٹ گزرا اس کے بعد بھی کچھ بدلا ہو تھا ہمارے لوگوں میں اب بھی کچھ پروہ نہیں ہے کیا فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے کیا ہائی کورٹ سے آئے کونسا قانون بنے کیا نہیں بنے نہیں ان کا تو نانگوش ختم نہیں ہونا چاہیے ان کی موچوں کا تاو ختم یہ حضنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات ہے آپ لوگ حضر ہیں ان کی موچوں کا تاو ختم نہیں ہونا چاہیے ان کی بات ختم نہیں ہونا چاہیے اور ان کی دلالی ختم نہیں ہونا چاہیے مسجدوں میں جب نمازیں ہوتی تھیں تو یہ بتاؤ ان نمازوں کی دلالی کرنے کے لیے ایک قوم جاتا تھا بتاؤ مجھے ہماری قوم میں چھپے ہوئے اور میں ایک بات کہتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے میرے حضور کا زمانہ خیر القرون ہے جب اس زمانے میں سورہ منافقون نازل ہوئی ہے تو آج تو ہم ساڑھے چھوزہ سال کے بعد کھڑے ہوئے ہیں حکم نہ لگانا الگ بات ہے لیکن عملی طور پر منافقت بہت تھے مسلمانوں میں بتاؤ مجھے غلط کیا رہا ہوں جن لوگوں کو نماز درست کرنا چاہیے اپنی شب برات میں یہ بھی عظم لوگوں پڑی مبارک رات ہوتی ہے سنن ترمزی کی حدیث شریف ہے امام ترمزی المتوفہ دو سو اناسی ہجری اس حدیث شریف کو لے گایا ام المؤمنی حضرت عائشہ صدیقہ سمروی کہتے ہیں رات میں میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم نہیں ہے گھر پہ حجر شریف میں تو میں باہر آئی دیکھوں حضور کہاں پر ہے تو حضور جنت البقی میں تشریف فرما تھے تو جنت البقی قبرستان ہے تو اس سے ایک ثبوت یہ ملا کہ اس رات میں قبرستان بھی جائیں اور اپنا محاسبہ کریں اور جب قبرستان جائیں نا ماتی فتح پر کے مسلمانوں تو قبرستان میں کھڑے ہو کر کہ یہ بھی تصور کریں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے سن دو ہزار تئیس میں میرے لیے میرے گھر والے فاتح پڑھنے کو آئیں بے شک سبحان اللہ اگلی مرتبہ شبے برات دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ گارنٹی نہیں ہے میں ایک سال کی باتیں کرنے لگا یار سبح کا سویرہ ہم میں سے کون دیکھ پائے گا نہیں دیکھ پائے گا اس کا کس کو پتا ہے بتا دو مجھے موت آجاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ حضور کی چوکھٹ پہ آؤ بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا یہ دماغ میں بٹھا لو وہ جب حضور کی راستے پہ آ جاؤ گے تو جھوٹ بولتے ہوئے دھرو گے جب حضور کی راستے پہ آ جاؤ گے تو تمہارے زبان پہ صداقتوں کے گلاب کھلیں گے جب میرے آقا کی صیرت اپنا لوگے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے کسی کی مینڈے نہیں کٹو گے کسی کو ناحب نہیں دباؤ گے کسی زمین پہ قفضہ نہیں کرو گے کسی غریب کی بددوائیں نہیں لوگے حضور کی اگر سینت اپنا لوگے تو امانتوں میں خیانت نہیں کرو گے اے میرے بھائیو اپنی نگاہوں کو بھی پاکیزہ کرو گے اپنے کردار کو پاکیزہ کرو گے اگر تم حضور کے سچے امتی بن جاؤ گے تو اللہ کی عزت کی قسم لے کر کہتا ہوں خود بخود حالات بدل جائیں گے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے رب نے فرمایا ہے اے بھائیو خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ لَا لَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ارے تم ہی سر بلند ہو جاؤ گے تمہارا ہی سکھا چلے گا درنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں یہ موضوع بات نہیں ہے منگھلت بات نہیں ہے رب کا فرمان ہے اور میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اس لیے ہمیں ہی بدلنا پڑے گا جب دیکھو کردار کے غازی اور مسجدوں کے نمازی تھے تو حضرت عمر فاروق عاظم نے جب بیت المقدس کو فتح کیا حضرت بیت المقدس جب فتح ہوا تو سنے بھائی حضرت یہ واقعہ سیرت کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پر حضرت ابو عبید ابن جرہ آئے ہے کیسی شخصیت تھے سبحان اللہ ابھی بتاؤں گا ابھی تو صرف نام آیا بتاؤں گا ان کی حالات زندگی بھی تھوڑے سے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت بیت المقدس فتح ہو گیا فلسطین میں اسلام کا پھریرہ لہرانے لگا آپ تشریف لائیں یہاں کے لوگ بڑے متمنی ہیں آپ کی زیارت کے لیے میں یار کیا بتاؤں یہ حضرت عمر فاروق عاظم ہے جن کو حضور نے خان کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ تُو ہمیں عمر دے دے آج تُو ہم پہ آپ پہ کیا مسئبت ہیں وہ کیسا دور تھا مسئبتوں کا جب حق والے قرآن شریف بھی نہیں پڑ سکتا یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سامنے یہ وقت آ گیا تو یہ لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے یہ تو غلط فہمی ہے ان کی پریشان کر سکتے ہیں ہمیں ہمیں اندھا کرنے کے چکر میں یہ لوگ کانے بننے کو تیار ہیں کہ میاں بھائی کو اندھا کر دو چاہیں ہم کانے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے ہو جاؤ ہو جاؤ ہمارا بھی خدا مالک سبحان اللہ ہمارا بھی خدا مالک ہے مجھے شکوے صرف اپنی قوم سے ہیں جس دن ہم صدر جائیں گے انشاءاللہ حالہ صدر تم کیا دوگے غریب جنتہ کے ہاتھ میں کھانے کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تم کیا دوگے اس بھارت کو ہم نے ہی سونے کی چڑیا بنایا تھا اور انشاءاللہ ہم ہی بنائیں گے اس کو سونے کی چڑیا اور ہمارے ساتھ ہمارے برادران وطن وہ ہندو بھائی جو بھارت کی ترقی چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے اور ہم ان کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے ایسے سٹیزن آف کنٹری سنو بھائیو کیا دور تھا ایسے دور تو اہل حق نے دیکھیں یہ حضرت نماز پڑھنے کی اجازت تھوڑی تھی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور پتا چل گیا قریش مکہ کو تو بھائیو در دیکھو سطر چھپانے کے علاوہ باقی جسم کو برہنا کر کے تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ کے کہا جاتا اب بھی تم محمد عربی کا نام لوگے تو جواب یہ آتا تھا تو ہو کے تر شروع مجھے عیزہ ہزار دے یہ وہ نشان نہیں جسے ترشی اتار دے سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی کا چچا جو تھا یہ بہت ظلم کرتا تھا جب ایمان لے آئیت عثمان غنی تو یہ بورے میں بند کر لیا کرتا تھا پیر کرمشاہ زہری نے لکھا زیاؤن نبی میں کہ یہ بورے میں بند کر لیتا تھا بورہ سمجھتے ہو نا بھائیو بورے میں بند کر لیتا اور اوپر سے اس کا مو سن دیتا یہ باندھ دیتا ہوگا اور اس کے بعد پھر مارتا تھا ڈنڈو سے یعنی پیک کر دیتا اس کے بعد مارتا تصور کیجئے یعنی قصور کیا تھا ان کا صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے اپنی آوارہ پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکایا اس کی بارگاہ میں جھکایا جس کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے ارے نادانہ خدا وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم خود بناتے ہیں جو ہمارا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کس تو لوجک استعمال کیا کرو مگر جب عقل اندھی ہوتی ہے نا تو پھر یہی ریزلٹ آتی حضرت کے عثمان غنی کو اور اوپر سے وہ مارتے ٹنڈو سے مارتا چچا سگا چچا ہے دیکھو تکلیفیں دیتا اس کے بعد جب مو کھولتا تو عثمان غنی بے ہوش ہو چکے ہوتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوتے وہ غربت کا دور تھا اہل حق کے لیے مسلمانوں کبھی مسائف دیکھ کے گھبرایا مت کرو اپنا اتحاس پڑھا کرو اپنے حضور کی سیرت پڑھا کرو تمہیں حوصلے کی دولت مل جائے گی تمہیں صبر کی دولت ملے گی دیکھو مو سے جھاگ نکلنے لگتے عثمان غنی کے مو سے جھاگ اس کے بعد سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا چچا ہے مگر دیکھو کیا کہتا عثمان اب تو تیرا نشاہ اتر گیا ہوگا تو عثمان غنی آدھے ہوش میں ہوتے آدھے بے ہوش ہوتے مگر آدھا ہوش بھی ان کا ہم لوگوں کے ہوش سے افضل تھا اور کہتے تھے چچا جتنا تیرا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی عثمان غنی کا ایمان بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ جتنا تیرا ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا ہے اتنا ہی میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کبھی تمہاری زندگی میں بھی ایسا وقت آ جائے ماتی فتح پر کے مسلمانوں کہ ایک طرف موت ہو اور دوسری طرف حضور کا کلمہ ہو تو خدا کی قسم مرنا تو ویسے بھی ہے اور مر ہی رہے عام طور پر مر جاتے ہیں لوگ نیچرلی مریں گے تو ایسے موقع پر کربلا کے حسین کو مت بھول جانا ایسے موقع پر جنگِ بدر کے سپاہیوں کو مت بھول جانا زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جائے تو یہ فیصلہ کر لینا یا اللہ تیرا شکر ہے تم مجھے شہادت کی موت عطا کر رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں آؤں گا تو اس لائق تو ہوں حالانکہ یہ بھی تیری توفیق سے ہے میں تو اکثر یہ شیر پڑا کرتا ہوں کوئی سلیخہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے بے شک سبحان اللہ ایسا وقت آ جائے زندگی میں کبھی تو حوصلہ مت ہارنا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا ہے اور جب اللہ نہ مارے تو کوئی مار نہیں سکتا اگر ایسا وقت آئے تو گھبرانا نہیں حضرت عثمان غنی کی میں نے بتائی بہت طویل کہانیاں ہیں بہت داستانے ہیں بھائیوں سب سچی داستانے تو عمر کے لئے حضور دعا کرتے تھے وہی عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر جس سے میرے حضور نے کہا اے عمر تو جدر جاتا شیطان نہیں آتا ادھر اسی عمر کا دور ہے نام سن کے قیسروں کی کس راپ کانپ جایا کرتے تھے کتنی کتنے بڑے ایمپائر کو گرا کے رکھ دیا حضرت عمر نے آج فلسطین بھی فتح ہے اللہ تعالیٰ جس کو پردھانی دے جس کو وارڈ ممبر بنا دے جو ایمیلے بن جائیں سانسد بن جائیں جن کو پرائیویٹ منصم ملے یا جن کو سرکاری منصم ملے یہ واقعہ وہ سب لوگ سننے بھائیوں میں جو سنانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو حضرت عمر نے بلایا اپنے خادم کو اور کہا فلسطین چلنا ہے سپاہیوں نے کہا حضور آپ اتنی بڑی ریاست سنبھالے ہوئے ہیں بائیس لاکھ مربع میل پہ تقریبا ان کی حکومت کا سکہ چلتا تھا کچھ پوچ ساتھ لے لیں عمر نے کہا خدا نہ چاہے تو عمر کو کون مار دے گا اور جب موت آئے گی تو کہہ تم مجھے بچا لوگے کہا نہیں میرے ساتھ صرف میرا ایک خادم جائے گا نو کر جائے گا صرف اکیلے ذرا سوچئے آپ یہ پریسیڈینٹ ہے بھائیوں پریسیڈینٹ اسلامی سلطنت کے حکمران جن کے سامنے بڑے بڑے اچھوں کے پسینے نکل جاتے تھے بھائیوں وہ کپڑے تو پیوند لگے ہوئے پہنتے تھے مگر ان کا کردار اتنا سچا تھا کہ ایک مرتبہ کسی پوڑی کے ہاتھ سے تیل گر گیا اور زمین پہ جب وہ تیل گرا تو حضرت عمر نے اس زمین پہ کوڑا مار کے کہا اے زمین کیا تیرے اوپر عمر انصاف نہیں کرتا ہے جو تُو نے بڑھی کا تیل پی لیا اے زمین تُو نے بڑھی کا تیل پی لیا کیا عمر نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا ہے تو زمین پر جب عمر نے کوڑا مارا تو اس زمین نے بھی تیل باہر نکال دیا تھا ایسے عمر راتوں کو سوتے نہیں تھے یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جن کو منصم مل جاتے ہیں وہ بھی جیتنے کے بعد اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سلام کرنا چاہیے یہ بھی سب لوگوں میں سب ہی طرح کے ہوتے ہیں میں تو کہتا ہوں کام ان کا بھی کرو جنہوں نے ووٹ دیئے اور کام ان کا بھی کرو جنہوں نے ووٹ نہ دیئے ہمیں تو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چوکھٹ پہ اگر ہندو بھائی بھی آ جائے وہ ضرورت مند ہے تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو ان کے بھی مدد کرو ان کے بھی کام آؤ حضرات توجہ فرمائیں اکیلا نوکر سوچیے ذرا اکیلا نوکر کہا ٹھیک ہے چلو راستے میں جب چلنے لگے کچھ ہی دور چلے تھے حضرت عمر نے کہا رکو اس کا نام میرے ذہن سے نکلنا خادم کا ویسے تو ان کا جو خادم تھا اس کا نام سالیم تھا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا میرے ذہن سے نکلنا کہا روکو ابھی وہ رکائے کہ اب تم ایسا کرو سواری پہ تم بیٹھو نکیل عمر پکڑے گا بولو جھوم کے بولو جھوم کے بولو آپ دیتا ہو گیا کہ حضرت آپ کی سواری کی گرد و غبار تو میرے لیے متائے حیات ہے میری آنکھوں کا سرما ہے میرے چہرے کا غازہ ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ حکمران ہیں ہمارے عمر نے فرمایا میرے بازوں میں تُس سے کم طاقت نہیں کیا سبحان اللہ تم مجھے کمزور کیوں سمجھتا کہ میں نہیں چل سکتا عمر نے اس کے بعد کہا سختی کے ساتھ اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا بیٹھو تم میں نکیل پکڑوں گا اب ایسے ہی ہوا کچھ دور آپ بیٹھتے نو کر نکیل پکڑتا اور کچھ دور نو کر بیٹھتا عمر نکیل پکڑتے آپ تصور کر سکتے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں مسٹر کیجری وال یہاں دلی کے سی اے میں اور اب پنجاب کے بھی ہو گئے ان کی سپیچ کا حصہ میں نے کہیں تحریر میں دیکھا تھا یا کہیں ویڈیو میں انہوں نے ایک دفعہ ایک سمیلن تھا دلی میں ایک پروگرام تھا اس تقریر میں کیجری وال نے یہ کہا کہ میں حضرت عمر کی حکومت سے سیکھ لیتا ہوں سبحان اللہ کیا بات کیجری وال نے کہا اور بھارت کے جو راشت پتا ہیں گانڈی جی وہ تو گوگل پہ سلس کریں گے تو مل جائے گا حریجان اخبار گانڈی جی اباؤٹ حضرت عمر یہ لکھ دیں تو نکل جائے گا گوگل پہ بھی وہ اس کی فوٹو کوپی ہے میرے پاس گانڈی جی نے کہا تھا کہ میں بھارت کے سمیدانی پدوں پر بیٹے ہوئے لوگوں سے آگ رہ کرتا ہوں کہ وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جیونی پڑھا کریں جن کے پاک دنیا آئی مگر دنیا کو کبھی مو نہیں لگایا جنتہ کی سیوہ کی ارے نادان یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواش